نمشکار آدھاب آپ سبھی کا سواگت ہے سی ایبینیہ نیوز پر اس پر جاری ہے خبروں کی رفتار کا سلسلہ فلم ابنیتری کنگنا راناوات کے لگاتار بھڑکاؤ ٹپڑیوں کی خلاف عدی وقتہ نے تحریر دے کر مقدمہ درج کرنے کی مانگ کی ہے بتا دے گے فلم ابنیتری ان دنوں اپنی بھڑکاؤ بیان بازی کو لے کر سرکھیوں میں ہے پہلے ادھو تھاکری کو لے کر سرکھیا بٹوننے میں خامیاب رہی فلم ابنیتری کنگنا راناوات ان دنوں بنگال میں چل رہے سیاسی لڑائی میں کود پڑی ہے کنگنا راناوات کے دورہ سوشل میڈیا کے مادیم سے ہنسا پر جواب ہنسا سے دینے کی اپیل کی ہے جس کو لے کر ٹویٹر نے اس کا ایکاؤنٹ سسپنٹ کر دیا ہے وہیں علیگر کے دیوقتہ کے دورہ کنگنا راناوات کے خلاف بھڑکاؤ پوشٹ کرنے وہ ماحول خراب کرنے کا عروب لگاتے ہوئے سائبر سیل میں تحریر دیتے ہوئے مقدمے کی مانگ کی گئی ہے دراصل پورا معاملہ فلم ابنیتری کنگنا راناوات کو لے کر کے ہے جن کے خلاف علیگر مسلم انیورسٹی کے میوزک کلپ کے پورو سچی اور ورشت عدیوقتہ فائد خان نے تھانہ سائبر کرائم میں تحریر دی ہے انہوں نے کنگنا کے دورہ لگاتا سوشل میڈیا پر گھڑا والے سندیش بھڑکاؤ پوشٹ اور اب شبدوں کا پریوک کیے جانے کے عروب لگائے ہیں تحریر میں کہا گیا ہے کہ اس سے سماج میں بگھٹن کی بھاؤنا کو بل ملتا ہے اس لئے کنگنا راناوات کے خلاف کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاروائی کی جانی چاہیے فائد خان نے بتایا کہ کنگنا سوشل میڈیا پر لگاتار ایسی فوٹو پوشٹ کرتی ہیں جس سے سماج کے الگ الگ سمدائے اور ورگوں میں ایک دوسرے کے پرتی نفرت پنپتی رہے یہ پوشٹ غیر ضروری اور غیر واجب ہیں اس میں کوئی جاگرکتا یا بدھی جاگرکت نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ یہ کلاکار جب تک کلاکار رہتا ہے تب تک وہ پورے سماج میں ایک تا پریم کا سندیش دیتا ہے لیکن فلم ابنیتری لگاتار دیش کے پردھان منتری کو بھی ورسوں پرانے تصویر پھر سے دکھانے کی اپیل کر رہی ہیں ایسے لوگ سماج کے دشمن ہوتے ہیں ان کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں لائے جانی چاہیے ابھی ریسنٹلی ٹیوزڈے والے دن ٹویٹر نے بھی کنگنا راناوت کا جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پرمنٹلی سسپینڈ کر دی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کنٹینویسلی جو ہیٹ سپیچیز ہے اور ہیٹ پول کنٹینٹس ہیں وہ وہاں پر اپ ڈیٹ ہو رہے تھے اور ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے یہ لکھا ہے جو پوست پول وائلنس ہوا ہے بینگول کے اندر اس میں انہوں نے لکھا ہے ہیٹ سوپر گنڈائی تو کل گنڈائی یعنی کہ آپ کو جو ہنسا ہے اس کا جواب ہنسا سہی دینا ہے there is law enforcement agencies اور جو پولیس ہے ہماری باقی ساری ایجنسیز ہیں جو ان سب چیزوں کو دیکھیں گی ہماری جوڈیشری ہے اگر وہ گنڈے ہیں تو ان کا جو کام ہے وہ کانونی طریقے سے کیا جائے گا یہ تھوڑی نہ کہ اس کو گنڈے ہی طریقے سے کیا جائے گا پھر پی ایم موڈی کو آپ کہہ رہے ہو کہ پی ایم موڈی نے ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے جیسے دوہزار ارلی ٹو تھاؤزنڈ کا ان کا جو ویرات روپ تھا وہ ان کو دوبارہ سے اپنا آنا چاہیے تو آپ کہنا کیا چاہتے ہو آپ پرائی منسٹر کو بھی اس چیز کے اندر انبال کر رہے ہو یہ کہہ کر کہ جو ویرات روپے وہ لے کر آنا چاہیے ہے نا تو اس طرح کے ہیٹ فل کنٹینٹس جو ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں بار بار اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں تو پھر تو ان کے جو حوصلیں وہ بڑھتے رہیں گے تو ایز ای سیٹیزن او ف انڈیا جو ریسپونسیبیل سیٹیزن کی طرح ہماری جو زمیداری ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں تو اس لیے میں نے جو ہی یہ کمپلینٹ ان کے اگنس سائیبر کرائم میں ایک آن لائن فائل کی ہے اور اب دیکھتے ہیں وہ اس پر ایف آئی ایر کب تک ریشترٹ کرتے ہیں